بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اپنی آج کی ڈسکشن کے اندر کوڈینیشن اینڈ کنٹرول ان پلانٹس کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں پلانٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے انوائرمنٹ کا جو ہے وہ میجر پارٹ ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پلانٹس جتنے بھی ہوتے ہیں یہ انوائرمنٹ کے اندر فٹ کو پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں فٹ کو پروڈیوز کرنے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں اور پھر اسی فٹ کو جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں اب جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ کیا ہوتے ہیں فکسڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے نون موٹائل ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس یہاں پہ ایک پلانٹ ہے تو یہ خود پلانٹ کبھی بھی یہاں سے چل کے اس پوائنٹ پہ کی باڈی سے جو ہے وہ دور کیا کرتے ہیں موو کرتے ہیں لیکن اس کی جو باڈی ہے وہ کبھی بھی اے پوائنٹ سے چل کے بی پوائنٹ کی طرف نہیں جاتی اب یہ جو باڈی کے ڈفرنٹ پارٹس سے دور ہو گئے یہ آپس میں کوڈینیٹ میں ہوتے ہیں آپس میں کوڈینیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ان کی کوڈینیشن کیسے ہوتی ہے ان کے پاس کچھ سپیشل ٹیشیوز ہوتے ہیں اور ان سپیشل ٹیشیوز کے اندر کچھ سپیشل کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ان کی کوڈینیشن مدد کرتے ہیں اچھا اب یہ جو سپیشل کیمیکل میسیجز ہیں نا ان کیمیکل میسیجز کو کیا کہا جاتا ہے پلانٹ ہورمون کہا جاتا ہے یا فائٹو ہورمونز کہا جاتا ہے اور کومن لینگویج میں ہمیں نے کیاанные کہتے ہیں کہ یہ گروت ریگولیٹرز ہیں اب یہ جو فائٹو ہورمون ہے یہ جو پلانٹ ہورمونز ہیں یہ گریک زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کبھی کبھی آپ لوگوں سے ٹیسٹ میں جو ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ہیڈنگ آ جاتی ہے جسے ہم فوٹو پیروڈیزم کہتے ہیں اس کی آسان سی دیفینیشن یہ ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ چپٹر نوبر پور کے اندر لکھی ہوئی ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے لیکن فلال صرف اس کی دیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس ایک پورا کا پورا دن ہوتا ہے اور اس دن کے اندر ایک لائٹ کی اپنی ڈیوریشن ہوتی ہے تو اس پورے کے پورے دن کے اندر جو لائٹ کی ڈیوریشن ہے اس کا پلانٹ کی گروہ کے اوپر پلانٹ کی ڈیولکمنٹ کے اوپر اور جو پلانٹ کے دوسرے رسپونسز ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر اس پورے کے پورے ڈے کا اس پورے کی پوری ڈے کی لینٹ کی لائٹ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے فوٹو پیلوڈیزم کہا جاتا ہے کیا لکھا ہوا ہے ایک پورے ڈے کی لینٹ اور اس کی لائٹ پلانٹ کی گروہ کے اوپر پلانٹ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا پلانٹ کے دوسری ریسپونس کے اوپر کیا انفیونس کرتی ہے کیا ایفیکٹ کرتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے فوٹو پیلوڈیزم کہا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں دن اور رات جو ہے نا یہ یعنی کے روشنی جب ہوتی ہے اور جب رہت ہو جاتی ہے اندھیرہ جب ہو جاتا ہے اس کا پلانٹ کی گروت کے اوپر ایک پارٹیکولر افیکٹ ہوتا ہے اسپیشلی کس کے اوپر فلاورنگ کے اوپر کیونکہ فلاورنگ جو ہے نا یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے لائٹ کی ڈیوریشن کے اوپر لائٹ کی اندنسٹی کے اوپر لائٹ کی کوالیٹی کے اوپر باقی چیزیں انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر فور کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ابھی جسٹ آپ نے یہ ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھ لی ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو ہے وہ ہے بیالوجیکل کلوک اور سرکیڈین ریدمز دیکھیں ہمارے پاس جو پلانٹس اینڈ اینیملز ہوتے ہیں نا ان کا اپنا ایک پارٹیکولر بیہیوئر ہوتا ہے اور اس بیہیوئر کو وہ ایک پارٹیکولر ٹائم کے بعد ایک ریگولر انٹرویل کے بعد کیا کرتے رہتے ہیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور سپوس کرو کہ اگر میں آپ سے پلانٹ کی بات کروں تو ایک پارٹیکولر ٹائم آتا ہے جب پلانٹ کے فلاورز آپن ہوتے ہیں اور ایک پارٹیکولر ٹائم آتا ہے جب پلانٹ کے فلاور بند ہو جاتے ہیں تو یہ پلانٹ کا ایک قسم کا بیہیوئر ہے اسی طرح سے ایک پارٹیکولر ٹائم آتا ہے جب پلانٹ کے اسٹرومیٹا کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک پارٹیکلر ٹائم آتا ہے پلانٹ کے جو اسٹرومیٹ ٹائم وہ بند ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پلانٹ کا ایک بیہیوئر ہے اسی طرح سے اگر میں اینیمل کی بات کروں تو رات کو ہمارا سو جانا اور صبح کو ہمارا اچھ جانا ایک ریگولر انٹرویل کے بعد یہ ہمارا ایک قسم کا بیہیوئر ہے میرا آپ لوگوں کو پڑھانا اور آپ لوگوں کا پڑھنا یہ ایک قسم کا بیہیوئر ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب پلانٹس اینیملز اپنی اس بیہیوئر ایکٹیویٹیز کو ایک ریگولر انٹرویل کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں تو ان ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو بیہیوئر ایکٹیویٹیز کو کیا کہا جاتا ہے بائیو ریدھمز کہا جاتا ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ اب یہ جو بائیو ریدھمز ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں چلتے ان کے لیے لیونگ ارگنائزمز کی باڈی کے اندر باقائدیں ایک ٹائم میرنگ سسٹم موجود ہے بائیو ریدھمز ہم نے پڑھے نا یہ جو ہم نے فیزیو لوجیکل ہم نے جو بیہیوئر ایکٹیویٹیز پڑھی جو کہ ہم اپنی ایک ریگولر انٹرویل کی بنیاد پر ریپیٹ کرتے رہتے ہیں میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کو دیں اب یہ جو بائیو ریدھمز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ 24 ہور کی فریکنسی کے بعد ریپیٹ کریں ہو سکتا ہے یہ ایک منت کی فریکنسی کے بعد ریپیٹ کریں ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے ایک ائر کی فریکنسی کے بعد ریپیٹ کریں میں آپ کو ان کی ایک مثال بھی دیتا ہوں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھاتا ہوں دیکھیں اگر کوئی بائیو ریدھمز ہے یعنی کوئی فیزیو لوجیکل یا بیہیوئر ایکٹیویٹیز ہے جو کہ لیوئنگ ارگنائزم 24 ہور کی ایکٹیویٹی فریکنسی کے بعد کر رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سرکیڈین ریدھمز اب اس میں آ جاتا ہے ہمارا سونا اور ہمارا اٹھنا دیکھیں ہم اگر فور ایکزمپل اگر آج رات میں بارہ بجے سوتا ہوں تو کل دوبارہ میں بارہ بجے ہی سوں گا اگر میں آج آٹھ بجے سوتا ہوں تو کل میں دوبارہ آٹھ بجے ہی سوں گا یعنی کہ میں اپنی اس ایکٹیویٹی کو کیا کر رہا ہوں پورے 24 ہور کے بعد کیا کر رہا ہوں ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ میرا ایک بیہیوئر ہے میری ایک بائیویر ایکٹیویٹی ہے کیونکہ رات کو میرے اندر اتنی جان نہیں ہوتی میری باڈی کے کچھ اندر والے سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں میری باڈی کے اندر والی فیزیولوجی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ نہیں اب آپ کو ریسٹ کرنا ہے تو اس طرح سے میرا جو سونا ہے اور جو جاگنا ہے اس کے اندر 24 ہورز کی فریکنسی آ جاتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے سرکیڈین ریدمز کہا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ ایسے بھی بائیو ریدمز ہوتے ہیں جن کو ہم ایک منت کی ایکٹیویٹی سے کیا کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں ایک منت کی فریکنسی دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے منتلی ریدمز اور اس کی جو موسٹ کومن مثالیں نہ ہوئے فیمیل کی منسل سائیکل آپ کو بتا ہے کہ ہر فیمیل کے اندر جو منسل ہوتے ہیں جو منسل سائیکل ہوتی ہے وہ ہر 28 days کے بعد کیا ہوتی ہے ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ایک بیہیویر ہے ایک قسم کی فیزیولوجیکل کیا ہے ایکٹیویٹی ہے جو کہ فیمیل ہر مہینے کے بعد کیا کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے منتلی ریدمز کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر میں بائیو ریدمز ایسے کی بات کروں جو کہ ایک سال کی فریکنسی کے بعد اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے سرکا اینول ریدمز کہا جاتا ہے اب اس میں جو ہمارے پاس ویل نون مثال آ جاتی ہے اگر ہم پلانٹ کی مثال دیکھیں تو وہ ہے اینول رنگ پلانٹ کے اندر ایک رنگ بنتی ہے زائلم کی ایک رنگ بنتی ہے وہ ہر سال میں ایک بار بنتی ہے اور یہ پلانٹ کا جو بیہیویر ہے یہ کیا کہلاتا ہے سرکا اینول ریدمز کہلاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اینیملز کی بات کر لیں تو اینیملز کے اندر بیٹس کی جو اینولی مائیگریشن ہوتی ہے وہ ایک سال کے اندر اپنے آپ کو مائیگریٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ سرکا اینول ریدمز کہلاتا ہے مجھے امید ہے کہ ان کا کونسپٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھا اس کے ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں یہ جو بائیو ریدھمز ہوتے ہیں نا یہ ایکزو جینیس بھی ہو سکتے ہیں یہ اینڈو جینیس بھی ہو سکتے ہیں بھئی کیا مراد ہے اس سے ایکزو جینیس ریدھمز وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈپینڈ کرتے ہیں کس کے اوپر لائٹ کے اوپر تمپریچر کے اوپر دیکھیں پلانٹ کے جو فلاور کے امید اوپننگ اینڈ پلوزنگ کی مثال جو ہم نے لی تھی وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ٹوٹلی لائٹ اینڈ ٹمپریچر کے اوپر تو یہ اس کا ایکزو جینیس ریدھم ہے اسی طرح سے اسٹرومیٹا کا کھلنا اسٹرومیٹا کا بند ہونا دن میں کھل جانا رات میں بند ہو جانا تو یہ ایک ایک ایکزو جینیس ریدھم ہے لیکن ہم دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اینڈو جینیس ریدھم بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ لائٹ کے اوپر اور تمپریچر کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ڈپینڈنٹ بھی ہو ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹ بھی ہو لیکن ان کے اندر انٹرنل فیکٹر ضرور موجود ہوگا انٹرنلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہوگا اور انٹرنلی اگر ہم کسی بھی سسٹم کی بات کریں تو وہ ہمارا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے ہمارے جینس ہوتے ہیں ہماری باڈی کے ہارمونز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمیں میسیج دیتے ہیں جس طرح سے اگر میں سونے اور جاگنے کی بات کروں سلپنگ کی اویکنگ سائیکل کی بات کروں تو وہ ٹوٹل ہی ہمارا انڈو جینس ریدھم سے ہماری باڈی خود سے کیا کرتی ہے ریسپونس جنریٹ کرتی ہے اور اس طرح سے ہمیں نید آ جاتی ہے ہم سو جاتے ہیں پھر صبح ہم کیا ہو جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر خیر لائٹ کا بھی تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے رول ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو تین ٹرمز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں بائیو ریدھم سے سرکیڈین ریدھم سے منتلی ریدھم سے سرکوائنول ریدھم سے ایکزمپل ایکزو جینس ریدھم کیا ہوتا ہے انڈو جینس ریدھم کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے باقی سن ٹیکس بک کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں بیٹا وہ ساری بگواس لکھی ہوئی ہیں ان کے پیچھے ان کو پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ساری فضول چیزیں ہیں جز جو ہم نے ڈسکس کیا ہے بس اتنا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہے آپ اس کو پڑھیں اچھے طریقے سے سمجھیں اس کے باوجود بھی کئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیال دیکھیں